اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لا ممیم ذالک الكتاب لا ریب فیه صدق اللہ العظیم الف لا ممیم حروف مقتعات ہیں جن کے بارے میں میں ارز کر چکا ہوں ذالک الكتاب لا ریب فیه یہ وہ کتاب ہے اس میں کوئی شک نہیں الكتاب اس لیے کہا گیا ہے کہ قرآن مجید کی پیشنگوئیاں اور خوشخبریاں سابقہ کتابوں میں موجود تھیں اور چونکہ اس سورہ مبارکہ میں اصل خطاب کا رخ جو ہے وہ ہے سابقہ امت مسلمہ کی طرف تو ذالک کتاب نہیں کہا گیا ذالک کتاب لا ریب فی نہیں ذالک الكتاب یہ وہ کتاب ہے کتاب معود ہے جس کی پیشنگوئیاں تورا تنجیل میں موجود تھیں لا ریب فیه اس میں کوئی شک نہیں حرف اُرہ ریب نئے تبدیل نئے یہی الفاظ آئے ہیں سورہ سجدہ کے شروع میں بھی الف لامین تنزیل الكتاب لا ریب فیہ رب العالمین لا ریب فیہ من رب العالمین فیہ حدن للمتقین فیہ دونوں طرف مل سکتا ہے لا ریب فیہ اسے معانقہ کہتے ہیں لا ریب فیہ پڑھیں گے تو حدن سے شروع کر دیں گے لا ریب پر ختم کر دیں گے تو فیہ حدن للمتقین یہ دونوں معنی درست ہوگی حدن للمتقین یہ ہدایت ہے رہنمائی ہے اہلِ تقویہ میں جو بچنا چاہیں تقویہ کا اصل مفہوم سمجھ لیجئے وقایقی کسی کو بچانا تقویہ خود بچنا جن لوگوں کے اندر فطرت سلیمہ ہوتی ہے ان میں اخلاقی حص موجود ہوتی ہے وہ بری چیز سے بچنا چاہتے ہیں بھلی کو حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ لوگ ہیں جو یا کہ اس قرآن کا اصل مخاتب ہے وہی اس سے استفادہ کر سکیں گے اَلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْرِ اب ان کے کچھ اوصاف یہ اصل میں بہت زیادہ واضح ہوتا ہے تاویل خاص کے اعتبار سے کہ دیکھ لو درخت کو اپنے پھل سے پہچانتے ہیں اس قرآن کے پھل موجود ہیں ابو بکر اور عمر اور عثمان اور علی کون ہیں یہ جو مہاجرین آئے ہیں چل کر مدینے والوں دیکھو یہ کون ہیں ان کی شخصیتیں کیا ہیں ان کا کردار کیا ہے ان کا اصاف کیا ہے یہ کس درخت کے پھل ہیں یہ اس بینا کے پھل ہیں یہ اس ذکرہ کے پھل ہیں بینا رسول من اللہ یتلو صحفا متحرطا فیہا کتب قیمہ یہ اس شجرہ مبارکہ کے پھل ہیں دیکھ لو ان کے کیا شب و روز ہے جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں تعویل عام کے اعتبار سے اس کا بہت اہم مصبوب ہوگا جو یہ تیہ کر لے کہ سوائے بادے کی دنیا کے مجھے اس سے آگے جانا ہی نہیں ہے آپ کو معلوم ہے کہ میٹیریل جو حقائق ہے وہ تو آپ ویریفائی کر سکتے ہیں آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں کان سے سن سکتے ہیں ویریفائیڈ ہیں جو یہ سمجھ لے گا کہ اس کے بیانڈ کچھ نہیں ہے اس کے لئے قرآن میں کوئی ہدایت نہیں ہے ہدایت قرآنی کا نکتہ آغاز یہ ہے کہ انسان یہ سمجھ لے کہ جو اصل حقیقت ہے وہ مستور ہے نگاہوں سے چھپی ہوئی ہے سامنے جو کچھ نظر آ رہا ہے ایک انگلستان کے بہت بڑے فلسفی کی کتاب کا مبان ہے اپیرنس اینڈ ریالیٹی ریالیٹی اینڈ اپیرنس بڑے لیٹی کی کتاب اپیرنس جو کچھ نظر آ رہا ہے یہ حقیقت نہیں حقیقت اس کے پیچھے اور کنفیوشنس کا ایک جملہ ہے جو بہت بڑا حکیم اور فلسفی تھا چین کا بہت بڑا حکیم اور فلسفی اور ہو سکتا ہے کہ نبی ہوں واللہ وعالم ہم کہہ نہیں سکتے اس کے تعلیم بڑی اخلاقی تعلیم ہے اور اس کا جملہ سنیے یہ یومنونا بالغیب کہ اس سے زیادہ صحیح تشریح ممکن نہیں there are certain things there is no real there is nothing more real than what cannot be seen and there is nothing more certain than what cannot be heard وہ حقائق جو آنکھوں سے نہیں دیکھے جا سکتے اور کانوں سے نہیں سنے جا سکتے ان سے زیادہ یقینی اور واقعی حقائق اور کوئی نہیں there is nothing more real than what cannot be seen and there is nothing more certain than what cannot be heard اللذین یومنونا بالغیب ویقیمون الصلاح نماز قائم کرتے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں خیر میں بھلائی میں نیکی میں ابنائے لو کی حاجات کو رفع کرنے میں لوگوں کی تکلیفیں نور کرنے میں خود اللہ کے لئے اللہ کی نزاجوئی کے لئے اللہ کو قرضِ حسنہ دیتے ہوئے وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا اُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا اُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ اور وہ کہ جو ایمان رکھتے ہیں اس پر بھی جو آپ پر نازل کیا گیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا ہے یہ بہت اہم الفاظ ہے اس لیے کہ عام طور پر آج کل ہمارے ہاں یہ خیال پھیلا ہوا ہے کہ یہ تورات اور انجیل کے پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں کوئی ضرورت نہیں کوئی ضرورت نہیں کی حد تک تو شاید بات صحیح ہو لیکن کوئی فائدہ نہیں یہ بالکل غلط ہے یہ ابتدا ہے قرآن پر اور کس قدر احتمال کے ساتھ کہا جا رہا ہے ایمان صرف قرآن پر نہیں اس پر نہیں کہ جو اس سے پہلے نازل کیا گیا ہے اور سورہ نساء کی آیت اور سورہ نساء نازل ہوئی ہے کہیں جا کر سن چھے ہجری میں یا ایوہ اللذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہی والکتاب اللذی نزل على رسولہی والکتاب اللذی انزل بن قبل تو اس سے ایمان جو ہے تورات پر اور انجیل پر اور زبور پر اور صحف ابراہیم پر اجمالی ایمان کی جو اہمیت ہے اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے البتہ یہ ہے کہ چونکہ ہم سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ان کتابوں میں تحریف ہو گئی ہے لہذا ان کتابوں کی کوئی شیع قرآن پر حجت نہیں ہوگی جو چیز قرآن سے ٹکرائے گی ہم اس کو رد کر دیں گے ان کتابوں کی کسی شیع کو دلیل کے طور پر نہیں لائیں گے لیکن جہاں قرآن مجید کی کسی بات کی نفی نہ ہو رہی ہو تو بہت سے حقائق ہمیں ان کتابوں ہی سے ملتے ہیں انبیاء کے مابین جو زمانی ترتیب ہے کرن لوجیکل آرڈر جو ہے وہ تو ہمیں تورات سے ملتا ہے قرآن میں تو نہیں قرآن میں کبھی حضرت نوح کا سکر باد میں ہے حضرت موسیٰ کا پہلے وہ کہیں وہاں تو کسی اور پہلے اس سے ترتیب آتی ہے لیکن وہاں ہمیں تاریخ ملتی ہے ابراہیم کی اسحاق کی یعقوب کی امیاء بنی اسرائیل کی موسیٰ کی انساء کی یہ ساری چیزیں تو اس کی اہمیت جو ہے اس کو سمجھ لیجئے آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں لوٹ کرنے والی بات کیا ہے کہ باقی سب چیزوں کے لیے لفظ ایمان آیا آخرت کے لیے ایقان کیوں واقعی یہ ہے کہ انسان کے عمل کے اعتبار سے سب سے زیادہ موسیر شہ ایمان بالآخرہ ہے ایمان بالآخرہ ہے تو عمل سیدھا رہے گا کہ ہاں مجھے جواب نہیں کرنی ہے جانا ہے اٹھنا ہے اللہ کے حضور حاضری ہے اگر یہ یقین ہے تو عمل صحیح ہوگا اس میں کمی ہو گئی تو توحید جو ہے وہ بھی بس ایک عقیدہ ایک ڈاغما بن کے لے جائے گی ایمان بالرسالت بھی بدعات کو جنم دے گا عید ملاد نبی منع لیجے اور کچھ عشقی آشار کہہ دیجے ناتی آشار کہہ دیجے اللہ اللہ خیر صلی اللہ یہ ایمان بالرسالت کے مذہر ہوگی عمل انسان کا درست ہوتا ہے آخرت کے یقین کے ساتھ وَبِلْآخرتِ هُمْ يُوْقِنُونَ آخرت پر انہی کا یقین ہے انہی کا یقین ہے یہ حصل بھی ہے اس اعتبار سے کہ یہودی میں مدعی تھے کہ ہم آخرت پر یقین رکھتے ہیں یہاں کنٹراسٹ نکھایا جا رہا ہے آخرت پر یقین رکھنے والے یہ لوگ ہیں اور تعویل خاص کے اعتبار سے وہ لوگ موجود ہیں دوبارے نگاہوں کے سامنے تیرہ برس کی میند کی کمائی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کتاب کی اس کا جو نتیجہ ہے وہ تمہارے سامنے یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں وہ ابتدائی ہدایت بھی ان کے پاس تھی اور یہ تکمیلی ہدایت بھی قرآن پر بھی ان کا یقین پورا ہے اور محمد کا اعتباہ بھی وہ کر رہے ہیں وَأُلَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اور یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں فلاح کا لفظ بھی قرآن مجید کی بڑی اہم اسطلاح ہے منزلِ مراد کو پہنچ جانا کسی باطنی حقیقت کا آیا ہو جانا اسی لئے اس پر پھر گفتگو انشاءاللہ ہوگی سورہِ مومنون کے شروع میں لیکن یہ کہ فلاح پانے والے کامیاب ہونے والے اصل میں یہی لوگ ہیں تو گویا کہ تعمیلِ خاص میں صحابہِ کرام کی طرف اشارہ ہو گیا تعمیلِ عام میں ہر شخص کو بتا دیا گیا اگر قرآن کی ہدایت سے مستفید ہونا ہے تو یہ اوصاف اپنے اندر پیدا کرو بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحقیم